تو حضرت آج بھی آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ ہماری شریعت میں آتا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس جماعت میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا مومن ہوتا ہے جس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو حضرت یہ پوچھنا تھا کہ ہر بندے کی نماز اور عبادت کا وہ خود ذمہ دار ہے دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیوں پھر یعنی کہ ایک بندہ ایڈوانٹیج لے سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہو یا نہ ہو آئی ڈونٹ کیئر میں مسجد چلا جاتا ہوں اور کسی نیک بندے کی وجہ سے میری نماز بھی قبول ہو جائے گی تو حضرت شریعت میں تو یہ ذابطہ مجھے سمجھ نہیں آتا لگتا یہ ہے کہ بظاہر ایسا ہے کہ ہر شخص اپنی عبادت کا خود ذمہ دار ہے دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ تو حضرت اس کے بارے میں ذرا تفصیل فرمائی ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں بات یہ اجتماعی عامال جو شریعت کے اندر کیے جاتے ہیں اجتماعی عامال جو باجمات نماز یا کوئی اجتماعی عمل تو اجتماعی عامال میں اصل میں دو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں ایک تو شوقت اسلام مخصود ہوتی ہے کہ شوقت اسلام ظاہر ہے اتنی بڑی جماعت یا مسلمانوں کی کٹھے نماز پڑھ رہی ہے صفے باندھ کے یا اتنی بڑی تعداد حاجیوں کی حاج کے اندر ہی کٹھے لبائک اللہمہ لبائک تو اجتماعی عامال میں ایک شوقت اسلام مخصود ہوتی ہے یا جمعہ کی گہدری کے اندر پانچ ہزار آدمی کٹھا جمعہ پڑھ رہا ہے یا کھلے میدان میں دس ہزار لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو شوقت اسلام اسلام کی عظمت بتانا مخصود ہوتی ہے اور دوسری وہ اولی بات کہ اجتماعی عمل کے اندر فیدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ دیکھو عبادت میں وصول کافی نہیں ہے قبول اصل ہوتا ہے دو چیزیں ایک وصول ایک قبول تو وصول اصل نہیں ہے قبول اصل ہے اچھا وصول تو دس ہزار بندے کو ہو گیا دس ہزار بندہ سارا کے سارا پہنچا ہوا ہے وصول کو مہن پہنچنا وہ عبادت کا ادا کرنے پہنچ گیا ہے مسجد کے اندر سب لیکن اب جب عبادت کر رہا ہے اس کی قبول جائے یہ خبر نہیں ہے کہ قبول اللہ کے ہوئی ہے نہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو قبول کرتے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ان تمام لوگوں میں ایک ایسا کوئی مخلص اتنے درد دل کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اس ایک کی وجہ سے اللہ سب کو قبول کر لیتا ہے اس لئے کہتے ہیں اجتماعی عبادت کا فیدہ یہ ہے کہ ان تمام کے اندر ایک کوئی ایسا مومن درد دل کے ساتھ نماز پڑھنے آ گیا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سب کی قبول کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب سب کی اجتماعی عبادت اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ ایسا نہیں کرتے ایک کی قبول کر کے باقی رد کر دے اللہ پھر سب کی قبول کر لیتا ہے سب کو قبول کرتا ہے کہ چلو جی آج ہو سارے بلکل ایسی ہے اب بادشاہ وقت ہے اس کے پاس اگر بیس بندے گئے وہاں اس کو ملنے کے لیے اب بادشاہ نے دیکھا ایک اس کا بادشاہ کا اپنا چانے والا دوست نکل آیا اوہ آئیے آپ بھی کیا حال ہے خیرید جی بادشاہ السلام میں آپ کا لنگوٹی آگو اوہ اچھا اچھا جی ہم آپ سے ملنے آئے ہیں تو بادشاہ نہیں کہا جی بھی آپ آ جائیں باقی نو کو کہے باقی اچھا اس ایک کی وجہ سے کہ ساری آجو ہوتا ہے نا اس ایک جاننے والے کی وجہ سے ساروں کو بلا لیتے ہیں کیونکہ شاہوں کے ساتھ غلام بھی داخل ہو جاتے ہیں یہ وجہ ہے بالکل اسی طریقے اللہ کی ہاں جب پہنچتے ہیں کہ جس کی عبادت کمزور ہے خیالات ہیں آداب کیونکہ دیکھو سب سے پہلے عبادت کا اصول اصول کے مطابق عبادت آپ کریں آداب واجبات مستحبات سنن پوری بجالہ ہے اصول اصول کے بعد ہوگا وصول کہ آپ مسجد کے اندر عبادت اللہ کو پیش کر رہے ہیں وصول کے بعد ہوگا قبول اللہ اس عبادت کو قبول کریں تو قبول کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑے گی جب نظر رحمت پڑے گی تو کوئی چاند ایسے اللہ والے نکل آئیں گے جن کے درد دل کی اسے اللہ تعالیٰ سب کی قبول کر لیں گے اس لئے اجتماعی اور باقی اس میں دیکھیں کسی کی عبادت نہیں ہے کیونکہ دیکھو عجر و ثواب جو ہے وہ وصول پر ہی ہے وصول آپ نے نماز پڑھ لی فریضہ ساقت ہو گیا آپ نے نماز پڑھ لی اپنی فریضہ ساقت ہو گیا اب آپ سے اس نماز کی پوچھ نہیں ہوگی اس کی پوچھ نہیں ہوگی لیکن اس نماز پر مزید آپ کو نواز آ جائے گا یہ ایک ایکسٹر نفع ہے اس کا تعلق قبول کے ساتھ ہے تب ہی کہتے ہیں نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے ٹھیک لیکن عورت نے آگے جمعہ پڑھ لیا کیونکہ جمعہ پڑھ لیا تو اب زور اس کے سر پہ نہیں اب کال روز ایک قیامت میں اس سے زور کی پوچھ نہیں ہوگی تم نے زور کیوں نہیں پڑھی وہ کہا کہ جی میں نے جمعہ پڑھ لیا نا جمعہ تو تم نے فرض آ نہیں نہیں وہ جمعہ پڑھ لیا تو زور اس کی ساقت تو اسی طریقے سے جب وصول عبادت کا ہو گیا آپ نے آکے اشتیوائی جماعت پڑھ لی تو آپ کا فریضہ ساقت ہو گیا اب آپ سے پوچھ نہیں ہوگی پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ جی ہے وہ اپنی نواز کیوں نہیں پڑھی لیکن اس کے قبول ہو کر مزید اس عبادت پر نوازہ جانا اس کا تعلق قبول کے ساتھ ہے وہ قبول ان میں سے پتہ نہیں کسی ایک کے درد دل کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ پورا کر دے یہ ایسی ہے جیسے آفس میں آپ جاتے کام کرنے اب جب دس بندے سٹاف آگے بیٹھ گیا کام کر رہے سارے اب ایک بندہ ڈیوٹی بھی تو پہنچ گیا صبح آٹھ سے پانچ پوری کر رہا ہے کیتا کچھ بھی نہیں ہوتے بیٹھا جو ٹی وی وہ کمپیوٹر پر بیٹھا گانی سنتا رہا ہے باہت سمجھے یار کام کر رہا ہے تو اس کو تنخواہ ملے گی نا کہا جی میں آٹھ سے پانچ آیا تھا جی اس کا آٹھ سے پانچ پوری تنخواہ ملے گی لیکن اس سے کیا کچھ بھی نہیں اس کے گوہ ہے کہ اس کا اس کی ڈیوٹی ٹائم ہو گیا پورا لیکن اس پر اس کو نفع کچھ بھی نہیں اس سے پہنچایا آگے لیکن ایک بندہ جو ہے اس نے اتنے جم کے کام کیا کہ جو رکائرمنٹسی کا جاب کی تو بہت اتنا خوش ہو گیا ایکسیلنٹ یار تم نے جو آج کی ریکل رکائر تھا اور آج تم نے یہ کام کر دی جو بھئی سب کے رچائے لے کے ہو یار ڈنگر ڈونٹ سے ڈونٹ لے کے آو سب کو ڈونٹ کھلا ہو سب کو مٹھا تو مٹھائی سب کو ملتی ہے خوش ایک نے کیا مٹھائی سب کو دیتا ہے یہ نہیں کہ اسی کو کھلاتا ہے بھئی یہ سمجھیں اللہ دیکھتا ہے جس سے خوش ہو جاتا ہے اس کے خوش ہونے میں سب کو نواز دیتا ہے یہ ہے تو ایک یوے سے قبول ہو جاتا ہے اللہ ایکسیلنٹ نواز دیتا ہے لیکن وصول کی خاطر اپنی کوشش پوری رکھے اس میں لیزی نہ ہو ذرا سبھی جزاک اللہ خیر